اسلام علیکم کیسے ہیں ہم سب لوگ امید کرتے ہوں سب حیدیہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگ لے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبندس اور بلکل پرفیکٹ مٹر پلاو کی ریسپی جو کہ آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں کیونکہ مٹر کا سیزن آ چکا ہے تو مٹر پلاو فیمس لوگوں کے گھر میں بہت بنتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتا ہے ریسپی ہم نے ایک بڑی پتی لے لیے اور اس کے اندر ہم نے تقریباً ہاف کپ آئیل ہے ہمیں اس کے اندر شامل کرنا ہے اور یہ آئیل شامل کر دیا ہے اب ہمیں ایک لارڈ سائز کی انیان دینی ہے اس کو سلائس کٹ کر لینا ہے اور اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے یہ بات یاد اکھیے گا اگر آپ انیان کو پیاس کو براؤن کر دیتے ہیں یا گولڈن براؤن کر دیتے ہیں تو آپ کی پلاو کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے گا کیونکہ بلکل ہم وائٹ مٹر پلاو بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو صرف اپنی انیان اپنی پیاس کو نرم کرنا ہے اور اس کو اتنا بھوننا ہے چیزیں مکس کر کے وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ٹیسٹ آیا گا مٹر پلاو میں میں نے یہاں کچھ پانچ سے چھے چھوٹی ہری مرچے نیتی پتلی ون این اہاپ ٹیبل سپون جو تھا ادرک لیسن کا میں نے پیسٹ بھی لیا تھا یہ تھوڑا کرشٹ کی آب ادرک لیسن ہے اگر آپ چاہیں تو پیسٹ بھی لے سکتے ہیں اب اس کے اندر میں نے زیرہ پاؤ جو ٹیبل سپون شامل کر دیا تھا اور اسی ٹائم پہ اسے اوئل میں ہمیں بھوننا ہے پیاس کے ساتھ تاکہ یہ بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے اب چکن کیو آپ لے سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے آپشنل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو چکن پاؤڈر ون ٹیسپون ایٹ کر دیجئے یہ اوپشنل ہے اسے ٹیسٹ تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے اس لیے میں نے ایڈ کیا تھا یہاں پہ میں نے فریش بھر دھنیا تھوڑا سا ابھی شامل کیا تھا اور بہت ہی تھوڑا سا بات میں شامل کیا تھا اسی کے ساتھ میں مٹر ایڈ کر دوں گی سارے اور اسے اب بھونوں گی ہمیں اسے میڈیم آج پہ بھوننا ہے ابھی تھوڑی دیر میں جو اوئل تھا جو ہم نے ڈالا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اوپر آ چکا ہے اب ہمیں اسی کے اندر صحیح سے جو مٹر ہے ان کو بھون لینا ہے یہاں پہ ہم نے نمک ایڈ کر دینا ہے سالٹ ٹو ٹیسٹ یا آپ ایڈ کریں ٹو ٹیبل سپون ایڈ کریں ٹو ٹیبل سپون میں نے اس ٹائم پر آئٹ کیا تھا کیونکہ میں نے چکن پاوڈر یا چکن کیوب آپ نے ڈالنا ہے تو نمک کا دیکھ کر استعمال کریے گا اب یہاں پہ میں نے پانی آئٹ کر دیا تھا جتنے آپ کی چاملیں اس سے دو گنا زیادہ آپ پانی آئٹ کر دیا تو یہاں پہ میں نے چار گلاس پانی آئٹ کر دیا تھا اور ایک گلاس اور آئٹ کر کر یہ بوئل آنے تک پکایا تھا اب جو چامل تھے میں نے اسے بھگو کر رکھے تھے ون کیجی یہ چامل ہے رائے سے اور میں نے اسے پندر منٹ بھگویا تھا اور اب میں اسے مکس کر لوں گی اچھے سے مکس کر کے اب آپ نے جب ہلکہ سج میں بابلز آنے لگے تو آپ اس کو ڈھک کر پکائیں پانٹ سے ساٹھ منٹ تک کے لئے تاکہ یہ اس طریقے کی ہو جائے جب پانٹ سے ساٹھ منٹ ہو جائے تو آپ ہٹا کے چیک کر لیں جو سارے مٹر ہوتے ہیں یہ اوپر آ جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ نے اس کو صحیح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اگین اسے دم پہ رکھ دینا ہے تین سے چار منٹ کے لئے اور یہ انشاللہ دم میں ریڈی ہو جاتے ہیں یاد رکھئے آنچ جو ہے وہ میڈیوم ہونی چاہیے ہائی فلیم پہ اگر آپ پکائیں گے تو پیندے سے جلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں چامل اس سے بہت کھلے کھلے اور زبردست چامل بنتے ہیں اس طرح سے میں اس میں سوراک کر دیتی ہوں تاکہ یہ صحیح سے اس کی بہت میں ہی کوکو جائیں تو اگر آپ کو میرے ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں اور اگر آپ کو ریسپیز یہ بہت اچھی لگی تو آپ اسے شیئر ضرور کر لیے گا thank you so much موسیقی